دیپک بیج نے اپنے استیفی کی اٹکلوں پر ورام لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملکر چناؤ لڑا گیا تھا چناؤ میں ہار کیوں ہوئی اس کی سمکشہ کی جائے گی دیپک بیج نے ای وی ایم کے سوال پر کہا کہ اس پر تو بی جے پی دیتا لال کشنا اڑوانی نے بھی سوال اٹھایا تھا انہوں نے بلڈوزر کو لے کر کہا کہ بلڈوزر چلا کر کس کا بھلا کر رہے ہیں دیپک بیج نے پردیش میں آدیواسی سی ایم بنانے کی مانگ بھی کی ہے نکلنے کے بعد میں پی سی سی ادھیک دیپک بیج پہلی بار پردیش کانگریس کا رہے پہنچے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا لگ رہا ہے سر پورے بیس سالوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے خراب پردیشن کے طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں کانگریس کا ہاں اچھر جنک نتیجہ ہے ہم لوگوں کو امید نہیں تھا کتنی کم سٹے آئے گی جس طرح سے پانچ سال ہماری سرکار نے کام کی اور جنتہ کے لیے جس طرح سے یوجنہ لاغو کی اور جس طرح سے امید تھی آپ کے دیش کی پوری اگزٹ پول آپ کی پوری میڈیا کے ریپورٹ آئی بی ایل آئی بی ریپورٹ سب ہمارے فیور میں تھا لیکن جب تین تاریخ کو مدگڑنا ہوا اگر جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ دیا تو اس کا ہم سممان کرتے ہیں اور بڑھائی دیتے ہیں اور ہم کریں گے اچھے سے سرکار چلائے اور جو جو وعدہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جنتہ کے لیے کیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ بھی پورا کریں ای وی ایم میں سوال ہے آپ کو دیکھیں ای وی ایم میں سوال تو میرا بیکتیقت نہیں ہے لیکن جس طرح سے ای وی ایم پہ لالکشن آڈبانی جی بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتہ انہوں نے اٹھائے اور جس طرح سے کرود میں ایک معاملہ آیا سامنے آپ کے میڈیا کے مادیم سے اور ایک پرتیاسی نے دکھن ویدھان سوا میں آئے تو کہیں نے کئی سوچنی والی بھی سہی ہے ہار کے ذمہ داری کون لے گا سر آپ کو کیا لگتا ہے جیسی کی کملنات نے سیپا دیا تو سوال اس بات کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا دیپک بیج ہار کے ذمہ داری لیں گے ستیپا دیں گے کیا دیکھیں چھتیز مدی پردیس اور چھتیز گھڑ کی دونوں کے استطیقی الگ تھی مدی پردیس میں سنگل نیتریتی میں چناؤ لڑا گیا چھتیز گھڑ میں ساموی کنیتریتو کلیکٹیو لیڈرشپ میں چناؤ لڑا گیا ابھی میٹنگ ہے آر تاریک کو یا ایسیسی میں وہاں میٹنگ ہوگی چرچائی ہوگی سمیشہ ہوگی آپ کہہ رہے کہ کلیکٹیو لیڈرشپ میں چناؤ لڑا گیا اور پہلے جو نارہ تھا بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے پھر اچانک سے اس نارے کو بدل دیا گیا اور جو پہلے بھوپیش بھگیل کا چہرہ سامنی کیا گیا تھا پھر پوری کور کمیٹی کا چہرہ جو ہے الگ الگ لیڈرز کے چہرے وہاں پر لگ گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ رہی ہے اور کی این وقت پہ جن کے نام پہ آپ لوگ نے ساڑھے چار سال تکے انتر سے کہیں کی پارٹی کا پروموشن کیا پارٹی اس پہ بھروسہ جتا رہی ہے اور پھر اچانک ایڈی کی کاروائی تمام چیزوں کے بعد میں بدلہ تو کیا یہ میس میں نے میسیج گیا دیکھیں ان سب باتوں کے لیے پارٹی کے اندر سمکشہ ہوگی لیکن اس پرشت ہے یہ کلیکٹیو لیڈرشپ میں چناؤں لڑا گیا ساموئی کے نتیت میں چناؤں لڑا گیا اور اس کی آگی سمکشہ پارٹی کرے گی پردیش اسطر پہ کرے گی اور یہاں اس اسطر پہ بھی اس کا سمکشہ ہوگی اور مجد بھگت کہنا کہ سب اپنا اپنا چلا رہے تھے اس لیے پارٹی کو دیکھیں اس پر مجھے کچھ لی کہنا ہے تو یہ ہے دیپک بیچ اور الگ الگ سوالوں کے انہوں نے جواب جواب دیا حالان کی اس تیپے پر ان کا کہنا ہے کہ کلیکٹیو لیڈرشپ میں اگر چناؤں لڑا گیا ہے تو ذمداری ایک طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ساموئی کی ہوتی ہے انڈریک طریقے سے اور حالان کی ان کا کہنا ہے کہ انیلیسیس کیا جائے گا ڈاکٹر امن سنگھ کا